اسلام علیکم دنیا میں ہوں محمد سائم گلزار ون منٹ فٹنس کے ساتھ دنیا بھر میں 29 سپٹمبر کو ہرٹ ڈے کے نام سے ایک انٹرنیشنل کیمپین کی جاتی ہے جس میں لوگوں کو ہرٹ ڈیزیز کے حوالے سے اوینس دی جاتی ہے اگر بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان میں ہرٹ اٹیک کا رسک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہمارے یہاں 30 سے 40 فیزد ڈیتھ ہرٹ اٹیک کی وجہ سے ہوتی ہیں ہر سال دو لاکھ لوگ ہرٹ اٹیک کی وجہ سے وفات پاتے ہیں دل کی بیماری کی بہت سی وجہات ہیں ان میں سب سے پہلے تو ہمارا کھانا آتا ہے ہمارا کھانا بہت انہیلڈی ہے اس کے بعد ہمیں ایکسرسائز کی تو بالکل یادت نہیں ہے پھر سٹریس اور شگر جن لوگوں کو شگر ہوتی ہے ان میں بھی ہرٹ اٹیک کا رسک زیادہ ہوتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ سموکنگ ہمارے آج کل سموکنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے اگر آپ سموکر ہیں تو سموکنگ چھوڑ دیں سموکنگ چھوڑنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ورک کے ساتھ ساتھ چھوٹ سکتی ہے کوئی چیز دنیا میں impossible نہیں ہے اور اگر آپ نام سموکر ہیں تو اپنے آس پاس اپنے دوست یا کوئی جاننے والے اگر آپ کے سموکنگ کرتے ہیں آپ ان کو منع کریں بہت سے لوگ پرابلم تو بتا دیتے ہیں لیکن اس کا solution نہیں بتاتے تو ہرٹ اٹیک کا رسک کیسے کم کیا جائے سب سے پہلے آتا ہے ہیلڈی ویٹ مینٹین کریں اپنے ویٹ کو نارمل رکھیں اگر اوور ویٹ ہو جائیں گے موٹے ہو جائیں گے تو ہرٹ اٹیک کا رسک بڑھ جاتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ آپ تھوڑی ایکسرسائز سٹارٹ کریں تھوڑی سی واک کر لیں اور بیٹھے بیٹھے بھی آپ مومنٹ کر سکتے ہیں ہاتھوں کو تھوڑا یوں کر لیں ایسے ہاتھ بس تھوڑی سی مومنٹ ہونی چاہیے آپ کی باڈی میں ہم مشین کی ایکزمپل لیتے ہیں اگر مشین موو نہیں کرے گی تو اس کو زنگ لگ جائے گا خراب ہو جائے گی ویسے ہی ہماری باڈی بھی ہے کہ اگر ہم اس کو موو نہیں کریں گے تھوڑی سی ورک لوڈ نہیں ڈالیں گے اس پہ تو اس کو بھی زنگ لگ جائے گا کافی سارے بزرگ ہوتے ہیں پھر ان کو بعد میں گھٹنوں کا مسئلہ آ جاتا ہے تھوڑا سٹرچنگ ایشو ہو جاتا ہے ٹانگ بینڈنے ہو رہی ہے ہاتھ یہاں سے اٹھنے رہا تو یہ والے پرابلمز بعد میں آ سکتے ہیں اس لئے تھوڑی ریگولر ایکسرسائز سٹارٹ کریں اور تیسرا کہ اپنی ڈائیٹ کو اچھا کریں اپنی ڈائیٹ میں فیٹس کم کریں کیلوریز کم کریں میں بھی جنگ کرتا ہوں لیکن ایک لیمٹ میں رہ کے اتنا کھائیں جتنا آپ کی باڈی اس کو ریکور کر سکے کوئی بھی چیز جسے آپ ہیلڈی سمجھتے ہیں ایک لیمٹ سے زیادہ کھائیں گے تو وہ انہیلڈی ہو جائے گی اور جنگ تو ہوتا ہی زیادہ تر انہیلڈی ہے تو اس لئے کوشش کریں کہ اس کو کم رکھیں اور فروٹس اور ویڈیٹیبلز زیادہ سے زیادہ کھائیں اور لاسٹ میں سموکنگ چھوڑنے کا کیوں کہا تھا سموکنگ آپ کا بلڈ پریشر بڑھا دیتی ہے جس کی وجہ سے ہرٹ اٹیک کا رسک بڑھ جاتا ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اویرنس پھیلائیں خود بھی اس پہ عمل کریں اور دوسروں سے بھی عمل کروائیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارا چینل ون منٹ فٹنس تینکیو